ڈیو سٹوڈینٹ اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم انٹیگریشن بائی ٹرگنومیٹرک اینڈ ہیپرپولک سفیشن کو ڈسکس کریں گے اگر آپ انٹیگریشن کر رہے ہیں اور انٹیگریشن میں جو فنکشنز ہیں اس میں اگر اس طرح کے ایکسپریشنز آ جاتے ہیں اے سکوائر منس ایکسکوائر انڈروٹ تو آپ لیتے ہیں ایکس ایکل ٹو اے سائن تیٹا ایکس ایکل تو ایک آہ تیٹا زیادہ تر ہم سائن والے کو یوز کرتے ہیں اسی طرح اے سکوائر پلس ایک سکوائر انڈروٹ آ جاتے تو ہم لیتے ہیں ایکس ایکل تو اے ٹین تیٹا اور ایکس ایکل تول اے ساین ہیپرپولک تیٹا یہ نہیں کہ آپ یہ ہیپرپولک سفیشن بھی پٹ کر سکتے ہیں میں اور اسی تنا ایک سکوائر منس ایک سکوائر انڈروٹ ہے تو آپ لیتے ہیں ایک سکن تیٹا اور ایک سکن تیٹا تو اس میں بھی ہیپرپولک سبسیوشن آپ لے سکتے ہیں تو اگر تو کوشن میں وہ آپ کو منشن کر دیتا ہے کہ آپ ہیپرپولک سبسیوشن سے کریں تو پھر آپ کی مجبوری ہوگی آپ نے ہیپرپولک سبسیوشن کا یوز کرنا ہے ادر وائز سمپل ٹرگنومیٹرک سبسیوشن سے قویشن ہو جاتے ہیں یہ ایڈنٹیٹیز ہیں یہ جو کہ ہے سمپل ٹرگنومیٹرک ایڈنٹیز ہیں جو یوز ہوں گی جیسے سین سکوائر تیٹا پلس کار سکوائر تیٹا ایز ایکل تو ون ون پلس تین سکوائر تیٹا ایز ایکل تو سیکن سکوائر تیٹا ون پلس کار سکوائر تیٹا ایز ایکل تو کو سکس سکوائر تیٹا یہ ہیپرپولک میں لیا ہوا ہے کار سکوائر تیٹا منس سین ہیپرپولک سکوائر دیٹا is equal to one one منس تین ہیپرپولک سکوائر دیٹا is equal to سیکنڈ ہیپرپولک سکوائر دیٹا قوٹ ہیپرپولک سکوائر دیٹا منس one is equal to کسک ہیپرپولک سکوائر دیٹا یہ ایڈنٹیٹیز جو ہیں ہم یوز کریں گے تو اب میں کوشن کی طرف چلتا ہوں آپ نے یاد رکھنا ہے اگر ایکس والی ٹرم منس میں ہے تو سائن کی سبسیوشن ہے اور اگر ایکس والی ٹرم جو ہے پلس میں آ رہی ہے یعنی ایک منس میں ایک پلس میں ٹرم کی بات کر رہا ہوں ایکس والی پلس میں ہے تو سائن تیٹا کی سبسیوشن ہوتی ہے ایکس والی ٹرم پلس میں ہے تو سیکنڈ کی ہوتی ہے اگر دونوں پلس میں ہو تو پھر تین کی سبسیوشن لیتے ہیں تو تین کے کرسپانڈنگ سائن ہیپرپولک بھی لے سکتے ہیں اور سیکنڈ کے کرسپانڈنگ cause hyperbolic بھی آپ لے سکتے ہیں تو questions کی طرف چلتے ہیں یہ 7.3 exercise کہ کچھ questions میں آپ کرواؤں گا باقی پھر آپ خود try کریں گے question number 4 کو discuss کرتے ہیں یہ ہے x power 3 1-x square under root تو اس میں آپ کیا put کریں گے تو یہ ہمارے پاس actually آ رہا ہے 1-x square under root تو اگر آپ اس کو compare کریں جنرل فارم سے یعنی a square minus x square تو اس case میں ہم put کرتے ہیں x is equal to a sine theta اب کیونکہ یہاں 1 آ رہا ہے تو پھر آپ put کریں گے x is equal to sine theta ایک ہی value جو ہے ایک ہی value کیا ہوگی آپ کے پاس 1 ہوگی ایک ہی value جب یہاں آپ بان لیں گے تو یہ کیا بنے گا یہ بن جائے گا x is equal to sine theta تو اب ہم اس میں put کر دیتے ہیں x is equal to sine theta sin theta put کر دیتے ہیں اور اس کی differentiation لیں گے تو ڈی ایکس is equal to sine کیا جائے گی cause theta and ڈی theta اچھا یہاں limits بھی ہیں یہ limit میں ڈال دیتا ہوں 0 سے 1 تو اگر x 0 کو approach کرے گا تو theta کی value جو ہے وہ بھی 0 کو approach کرے گی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ x 0 لیں گے یہاں تو sine inverse 0 جو ہوگا وہ 0 ہوگا اور اگر x جو ہے 1 کو approach کر رہے تو theta جو ہوگا وہ پائی بھی 2 کو approach کرے گا کیونکہ یہاں جب آپ 1 لیں گے تو sine inverse 1 جو ہوتا ہے وہ پائی بھی 2 آئے گا تو اب یہ integration جو ہے یہ ہو جائے گی 0 2 پائی بھی 2 x کی جگہ آپ لیں گے sine theta یہ ہو جائے گا sine cube theta اور ادھر آپ x کی جگہ sine theta لیں گے یہ ہو جائے گا sine square theta اور dx کی جگہ آپ لیں گے cause theta and d theta تو اب اس کو مزید simplify کرتے ہیں یہ 0 2 پائی بھی 2 integration sine cube theta 1 منس sine square یہ ہو جائے گا cause square theta identity کا use کیا ہے اور یہ ہو جائے گا cause of theta and d theta تو اب مزید یہ انڈروٹ square cancel ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0 2 پائی بھی 2 sine cube theta اور یہ cause cause سے multiply ہو گئی ہو جائے گا cause theta and d theta اب آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ sine کی جو power ہے یہ odd آ رہی ہے تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں اگر آپ جو ہے اس طرح کی integration کر رہے ہیں جس میں sine اور cause کا product ہے ان کی powers بھی ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں جس کی power odd ہوتی ہے اس میں سے آپ ایک sine کو save کریں گے یعنی کہ یہاں سے ایک sine لے رہا ہوں اور وہ sine جو ہے آپ لے لیں گے ڈی theta کے ساتھ differential کے ساتھ اور یہ ہو جائے گا ہمارے پاس cause square theta تو اب آپ اس طرح کریں گے کہ یہ جو آپ کے پاس sine square theta ہے اس کو آپ change کریں گے one minus cause square کے ساتھ یہ ہوگا ڈی theta اور یہ آپ لے لیں گے one minus cause square theta cause square theta and sine theta ڈی theta تو مزید جو ہے zero two pi b2 اس سے ان کو multiply کریں one سے ملٹیپلائی کریں یہ ہو جائے گا cause square theta sine theta آہ اس کے بعد جو ہے آہ پھر آپ ادھر ملٹیپلائی کریں اس سے یہ ہو جائے گا cause کی power four theta sine theta and d theta اب جو ہے میں ان کی integration الگ کر دیتا ہوں تو یہ ہو جائے گا zero two pi b2 cause square theta sine theta d theta minus zero two pi b2 cause four theta sine theta and d theta تو یہ دونوں کی integration میں نے الگ الگ کر دی ہے تو اب یہ آپ دیکھیں کہ cause کی جو differentiation ہوتی ہے وہ منس سائن ہوتی ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک جو منس ہے وہ سائن کے ساتھ لے لیتے ہیں ایک integration سائن سے پہلے لیں گے یہ ہو جائے گا آہ یہاں پلاس لے لیں گے cause four theta اور یہ ہو جائے گا منس سائن theta ڈی theta اب یہاں یہ نہیں کہ آپ نے منس ایک یہاں لیا ہے اور ایک یہاں منس ملٹی پلائی کیا تو پلس ہو جائے گا اب ویری سیمپل کے cause کی differentiation آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس کی power میں ایک ایڈ کرنا ہے جو پاور بنے گی اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اسی طرح یہ جو ہے اس کی پاور میں ایک ایڈ کریں گے جو پاور بنے گی اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ آپ کے پاس آگئے اب آپ اس میں limit put کر دیں گے منس اچھا پائی بھی ٹو پر cause کی value zero ہوتی ہے جب اپر limit put ہوگی zero ہو جائے گا منس one over three یعنی کہ جب آپ zero put کریں cause zero کی value one ہوتی ہے اسی طرح یہاں پائی بھی ٹو put کریں گے zero ہو جائے گا اور lower limit zero put کریں گے تو یہ ہو جائے گا one by five اب یہ آپ کے پاس آ جائے گا one by three منس one by five وینمس انسان پلاس ہو جائے گا ال شم لیں گے 15 آ گیا اور یہ ہو گیا five minus three five minus three اور یہ two over fifteen جو ہے اس question کا answer آ جائے گا تو اب جو ہے ہم next question کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے question number thirteen question number thirteen کی یہ statement ہے میرے پاس پہلے لکھ کے رکھا ہوئے میں نے integration x square minus nine under root over x cube dx تو اب اس میں آپ دیکھیں یہ بن رہا ہے x square minus three کا square تو جنرل جو ہے x square minus a square لیتے ہیں ہم اس case میں ہم جو put کرتے ہیں x is equal to a secan theta put کرتے ہیں تو کیونکہ ایک ہی جگہ آپ کے پاس three آ رہا ہے تو یہ لے لیں گے x is equal to three secan theta تو یہ sufficient بنے گی اس کی تو اب ہم اس میں put کر دیتے ہیں x is equal to a secan theta اور اس کی differential نے a secan کی differentiation ہوتی ہے secan theta ten theta and d theta اب آپ اس میں values put کریں گے اچھا x کی جگہ جو ہے ہم لے لیں گے sorry a جو ہے ہم نے three لیا ہے تو یہاں جو ہے ہمارے پاس three آ جائے گا یہ three آ گیا تو x کی جگہ three secan theta لیں گے تو یہ بنے گا nine secan square theta minus nine اور یہاں آپ لیں گے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس twenty seven secan cube theta اور ڈی ایکس کی جگہ لے لیں گے three secan theta ten theta and d theta تو یہ ہم نے values put کر دی ہیں اب اس کو مزید simplify کرتے ہیں تو یہاں سے اگر آپ nine کو کامل لیں تو یہ بنے گا sequence square theta minus one over twenty seven secan cube theta three three secan theta اور یہ ہو گیا ten theta d theta تو sequence square theta minus one جو ہے یہ ہوتا ہے ten square theta کے اقل تو ten square theta لے لیں گے یہاں اور یہ ہو جائے گا ہمارے پاس twenty seven secan cube theta three secan theta ten theta d theta تو اب اس کا under root لیں گے تو یہ بنے گا three ten theta over twenty seven secan cube theta three secan theta ten theta and یہ ہو گیا d theta تو اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ three three nine nine کو آپ twenty seven سے cancel کریں گے یہ آپ کے پاس three آ جائے گا اچھا ایک سیکنٹ کینسل ہو جائے گا دو سیکنٹ رہ گیا آپ کے پاس ادھر تو آپ نومی ریٹر میں دیکھیں گے کہ یہ بن رہا ہے ten square theta denominator میں دیکھیں تو یہ بن رہا ہے three secan square theta and d theta تو اب جو ہے یہ one over three is a constant ten کو آپ لے سکتے ہیں sine square theta over cos square theta اور sequence square theta کو one over sequence square theta جو ہے یہ بن جائے گا cos square theta d theta یہ اس سے cancel ہو جائے گا یہ ہو جائے گا one over three sine square theta and d theta one over three sine square theta کو ہم لے سکتے ہیں one minus cause of two theta over two d theta two کو three سے multiply کریں one over six one minus cause of two theta and d theta اب ہم اس کو next page پہ چلتے ہیں یہ ہمارے پاس آ رہا ہے one by six اور one کی integration جو ہے one کی integration theta ہو جائے گی منس cause کی integration ہم لیتے ہیں sine two theta over two اور یہ ہو جائے گا plus c یہ دیں گے اس کی sine ہو جائے گی اور two theta جائے گا تو ڈوائیڈ ہو جائے گا تو اب یہ ہمارے پاس ہو جائے گا one over six theta minus sine of two theta over twelve plus c تو start میں ہم نے جو theta کی value رکھی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ x کی value ہم نے رکھی تھی three second theta تو x is equal to three second theta ہو گیا یہاں سے second theta کی value لیں تو وہ بنے گی x over three second theta کی value کیا بنے گی x over three اب ہمیں چاہیے sine two theta کی value sine two theta پر ہم formula لیتے ہیں two sine theta cos theta اچھا مزید جو ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں sine theta over cos theta and cos square theta یعنی cos سے multiply کیا divide کر دیا ہے اور اس sine over cos کو ہم جو ہے 10 بنا دیتے ہیں 10 theta سیکنڈ سکوائر theta اس کو denominator میں لے آئیں گے یہ ہو گیا two اچھا اس کے بعد جو ہے 10 کو آپ لے سکتے ہیں سیکنڈ سکوائر theta سکوائر theta minus one over سیکنڈ سکوائر theta اب دیکھیں سارا ایکسپریشن سیکنڈ میں لے آئیں تو اب آپ اس میں values put کریں x over three یہ ہو جائے گا x سکوائر over nine minus one اور یہ ہو جائے گا x سکوائر over nine ہو گیا کیونکہ یہاں سکوائر آ رہا ہے یہ lcm لے لیں گے یہ ہو جائے گا x سکوائر minus nine under root nine آئے گا nine کا ہم نے وہ لے لیا ہے under root لے لے three آ جائے گا یہ ہو جائے گا x سکوائر over nine مزید جو ہے یہ آپ اس کا recipe کر لے لیں یہ ہو جائے گا nine over x سکوائر اس کو اس سے multiply کر دیں تو یہ ہمارے پاس value بن رہی ہے six x سکوائر minus nine یعنی three کو two سے multiply کر ہے over x سکوائر یہ آپ کے پاس آ جائے گی sine two theta کی value تو اب ہم اس میں put کر دیتے ہیں values one over six اچھا theta کی value ہمارے پاس کیا آ رہی ہے یہاں سے theta کی value نکالنے تو یہ آ رہی گیا second inverse x over three یہ آپ یہاں put کر دیں گے یہ آ جائے گی second inverse x over three آ کی value یہ آپ کے پاس minus آ گیا یہ one over twelve لے لی ہیں اور sine two theta کی value ہم نے یہ find کی ہے یہ اب یہاں put کر رہے ہیں یہ ہم نے put کر دی x پر plus z یہ اس سے cancel ہوگا two ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا final answer آ رہا ہے تو اب ہم چلتے ہیں ایک اور question کی طرف question number ہے twenty five تو ایک substitution sign والی کی ہے ایک ہم نے second والی کی ہے اور اب ہم 10 والی substitution کی طرف چلتے ہیں تو یہ میرے پاس question ہے تو اس کو ایکس اوور ایکس سکوائر پلس ایکس پلس یہ جو ون ہے آپ کے پاس اس ون کو ہم لے لیتے ہیں ون اوور فور پلس تھری اوور فور تو اگر آپ ون اوور فور اور تھری اوور فور کو ایڈ کریں تو یہ ون ہی بنتا ہے تو اب یہ لے لیتے ہیں ایکس اوور اچھے یہ جو تین ٹرم ہے یہ بن جائے گی ایکس پلس ون اوور ٹو ہول کا سکوائر پلس اور یہ تھری اوور فور انڈروٹ جو ہے سوری تھری اوور فور جو ہے اس کو اگر سکوائر کی شکل میں لیں تو یہ تھری انڈروٹ اوور ٹو کا ہول کا سکوائر بن جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہم سفیشن کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس ایکس سکوائر پلس اے سکوائر ہو تو آپ اٹھ کرتے ہیں ایکس اس ایکول ٹو اے ٹین تھٹا تو اس سفیشن کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس ایکس کی جگہ ایکس پلس ون اوور ٹو ہے اور جو اے ہے اس کی جگہ تھری انڈروٹ اوور ٹو ہے تو یہ سفیشن جو ہمارے پاس بنے گی وہ بنے گی ایکس پلس ون اوور ٹو اس ایکول ٹو تھری انڈروٹ اوور ٹو تین تھٹا یعنی ایک ہی ویلیو enhances ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہو جائے گی اور ایکس کی ویلیو جو ہے وہ یہ ہو جائے گی تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایکس کی جگہ ایکس پلس وان اوور ٹو ایک ہی جگہ تھری انڈروٹ اوور ٹو لے لیا ہے اب ہم اس کا ڈفرینشل لیتے ہیں ایکس کی ون ہو جائے گی وان اوور ٹو کی زیرو ہو جائے گی یہ ہو جائے گا تھری انڈروٹ اوور ٹو اور ٹین کی جو ڈفرینششن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیکنس کوائر تھیٹا اور دی تھیٹا تو اب یہ انٹیگریشن جو ہے اب یہاں ایکس کی ویلیو ایکس کی ویلیو یہاں سے لے لیتے ہیں ایکس کی ویلیو بنے گی تھری انڈروٹ آور ٹو تین تھیٹا منس وان وان ویلیو کو رائٹ پہ لے گے تو یہ ویلیو ایکس کی ویلیو میں پوٹ کر رہا ہوں یہ ہے تھری انڈروٹ آور ٹو تین ٹیٹا منس وان اوور ٹو اور یہ انڈروٹ ہو گیا ایکس پلس وان اوور ٹو کی ویلیو جو ہے وہ ہے تھری انڈروٹ اوور ٹو ٹین ٹیٹا لیکن یاد رکھیں یا سکوائر لے رہے ہیں تو یہ بنے گا تھری اوور فور آہ تھری اوور فور ٹین سکوائر ٹیٹا آہ اور یہ آپ کے پاس آگیا پلس یہ ہو جائے گا تھری اوور فور انڈروٹ اچھا اس کے بعد ڈی ایکس کی ویلیو جو ہے وہ یہ ہے ڈی ایکس کی ویلیو آپ یہ لے لیں گے یہ ہو جائے گی تھری انڈروٹ اوور ٹو سیکن سکوائر ٹیٹا اور ڈی ٹیٹا تو اب ہم اس کو مزید سمپلی فائی کر لیتے ہیں یہ ہو جائے گا تھری انڈروٹ اوور ٹو ٹین ٹیٹا مینس وان اوور ٹو اور اس میں سے تھری اوور فور کامل لے لیں یہ آ جائے گا ٹین سکوائر ٹیٹا پلس وان یہ انڈروٹ میں ہے اور یہ ہو جائے گا انڈروٹ تھری اوور ٹو سیکنٹ سکوائر ٹیٹا اور ڈی ٹیٹا اب یہ آپ کے پاس آ جائے گا تھری انڈروٹ اوور ٹو ٹین ٹیٹا مینس وان اوور ٹو اوور اچھا اب دیکھیں نا یہ ٹین سکوائر ٹیٹا پلس وان جو ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا سیکنٹ سکوائر ٹیٹا کے ایک اور یہ ہو جائے گا تھری انڈروٹ اوور ٹو سیکنٹ سکوائر ٹیٹا اینڈ ٹی ٹیٹا اچھا مزید یہ جو ہے یہ ہو گئے تھری انڈروٹ اوور ٹو ٹین ٹیٹا مینس وان اوور ٹو اور اس کا انڈروٹ لیں یہ ہو جائے گا تھری انڈروٹ اوور ٹو اور سیکنٹ سکوائر کا انڈروٹ لیں گے یہ آ جائے گا سیکنٹ ٹیٹا تھری انڈروٹ اوور ٹو سیکنٹ سکوائر ٹیٹا اینڈ ٹیٹا تو یہ کینسل ہو رہا ہے ہمارے پاس تو اب ہمارے پاس یہ آ رہا ہے تھری انڈروٹ اوور ٹو ٹین ٹیٹا مینس وان اوور ٹو دی ٹیٹا تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس تھری انڈروٹ اوور ٹو ٹین ٹیٹا مینس وان اوور ٹو اور یہ ہو گیا ٹی ٹیٹا تو اب ہم اس کی جو ہے انٹیگریشن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ یہ کینسل ہو گئے ایک سیکنٹ رہ جائے گا کیونکہ یہاں پاور ٹو ہے ایک سیکنٹ یہ رہ جائے گا تو سیکنٹ آپ کو یہاں لکھنا پڑے گا تو یہاں آ جائے گا سیکنٹ ٹیٹا تو اب جو ہے یہ ہو جائے گا تھری انڈروٹ اوور ٹو ٹین ٹیٹا سیکنٹ ٹیٹا مینس وان اوور ٹو اور یہ سیکنٹ ٹیٹا آ گیا اور یہ ڈی ٹیٹا اب آپ انٹیگریٹ کریں گے یہ ہو گیا تھری انڈروٹ اوور ٹو سیکنٹ ٹیٹا ٹین ٹیٹا کی انٹیگریشن سیکنٹ ٹیٹا آ جائے گی وان اوبر ٹو اور سیکنٹ کی انٹیگریشن جو ہے وہ لیں گے نیچر لاغ سیکنٹ ٹیٹا پلس ٹین ٹیٹا پلس سی اس کو آپ سی لیں گے اب دیکھیں سٹارٹ میں ہم نے یہ رکھا تھا ایکس پلس وان اوبر ٹو اس اکول ٹری انڈرو ٹو ٹین ٹیٹا تو یہ میں لکھ دیتا ہوں ویلیو تھری انڈرو ٹو بر ٹو ٹین ٹیٹا تو اب یہ ویلیوز ہم نے اس میں پٹ کرنی ہے تو ایک تو سیکنٹ کی ویلیو چاہیے ایک ٹین کی ویلیو چاہیے ٹین کی ویلیو تو چلیں ہم یہاں سے لے لیتے ہیں ٹین ٹیٹا کی ویلیو ہو جائے گی اس کو دوسری طرف آپ ملٹیپلائی کریں یہ ہو جائے گا ٹو اوبر ٹری انڈرو ٹ ایکس پلس وان اوبر ٹو یہ ٹین کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی ٹین ٹیٹا کی ویلیو آگے اب ہمیں چاہیے سیکنٹ ٹیٹا کی ویلیو سیکنٹ ٹیٹا کے لیے ہم لے لیتے ہیں ٹین 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 ٹ اس کا سکوائر لیں ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون اوور فور ہو جائے گا یہ یہ انڈر روٹ آ گیا ہمارے پاس مزید اس کو جو ہے سمپلی فائی کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے پاس اس میں سے فور اوور ثری کو کامل لے لیں فور اوور ثری کامل لے لیں گے تو یہ کیونکہ یہاں فور اوور ثری نہیں ہے تو یہ یہاں ڈیوائیڈ ہوگا تو یہ ثری اوور فور بن جائے گا اور یہ پلس ایکس سکوائر ایکس اور یہ ہو گیا پلس ون اوور فور اچھا اس کا آپ انڈر روٹ الگ کریں تو یہ ہوگا ٹو اوور ثری انڈر روٹ تو باقی انڈر روٹ میں رہے گا ایکس سکوائر پلس ایکس ون اوور فور ثری اوور فور جو ہے یہ ون بن جائے گا تو سیکنڈ کی ویلیو بھی ہم نے نکال لی ہے تو اب یہ دونوں ویلیوز یہاں پوٹ کریں گے یہ ہو گیا تھری انڈر روٹ اوور ٹو اور سیکنڈ ثیٹا کی ویلیو یہ ویلیو پوٹ کر رہے ہیں یہ ہے ٹو اوور تھری انڈر روٹ انڈر روٹ ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون یہ سیکنڈ کی ویلیو آگئی منس ون اوور ٹو اور یہ ہو گیا نیچرل لاغ سیکنڈ کی ویلیو ٹو اوور تھری انڈر روٹ انڈر روٹ ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون یہ ہو گیا اور ٹین کی ویلیو جو ہے ہمارے پاس یہ ہے ٹین کی ویلیو یہ پوٹ کر دیں گے یہ ہو گیا ٹو اوور تھری انڈروٹ اور یہ ایکس پلس ون اوور ٹو پلس سی تو ٹین کی ویلیو ہم نے یہ والی پوٹ کی ہے اور سیکنڈ کی جو ویلیو ہے یہ والی ہم نے اس میں پوٹ کر دیا تو یہ تو کینسل ہو رہا ہے جو ہو جائے گا انڈروٹ ایک سکوائر پلس ایکس پلس ون اور یہ ہو گیا منس ون اوور ٹو نیچر لاگ اچھا اس میں سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹو اوور تھری انڈروٹ کامن آ رہا ہے تو کامن آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس پچھے گا ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون انڈروٹ اور یہ کامن لے لیا یہ آپ پاس آ جائے گا ایکس پلس ون اوور ٹو تو یہ ہم نے کامن لے لیا یہ ہو گیا پلس سی تو اب آپ اگر اس کا نیچر لاگ الگ کر دیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون انڈروٹ تو یہ والی ٹرم ایزٹیز آ جائے گی اور یہ منس ون اوور ٹو اب نیچر لاگ جو ہے اس کا اور اس کا الگ الگ کر دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس نیچر لاگ ٹو اوور تھری انڈروٹ اس کا الگ لے لیا کیونکہ یہ دونوں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو پلس میں آئے گا یہ ہو گیا ون اوور ٹو نیچر لاگ نیچر لاگ انڈروٹ ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون پلس ایکس پلس ون اوور ٹو پلس سی تو یہ ہم نے اس کا اور اس کا نیچر لاگ الگ لے لیا ہے تو اب اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون انڈروٹ منس ون اوور ٹو نیچر لاگ ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون پلس ایکس پلس ون اوور ٹو پلس سی اس کو میں سی کے ساتھ لے لیتا ہوں یہ ہو جائے گا نیچر لاگ ٹو اب یہ سارا کا سارا جو ہے یہ کانسٹنٹ ہے تو اس کو ہم سی ون کا نام دے دیتے ہیں اچھا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ سی ون لے لیں بعد میں اس کو سی کر دیں تب بھی ٹھیک ہوگا تو یہ ایز ایز آ جائے گا یہ منس آ گیا وان اوور ٹو نیچر لاگ ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون انڈروٹ پلس ایکس پلس ون اوور ٹو اور یہ ہو جائے گا سی ون یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا تو اب ہم چلتے ہیں نیکس قویسٹن کی طرف جو کہ لاس قویسٹن میں آپ کو کرواؤں گا یہ ہے ہمارے پاس تھلٹی ٹو کوششن اور تھلٹی ٹو کوششن کو دو طرح کرنا ہے یہاں انہوں نے منشن کر دیا ہے کہ ہیپرپولک سبسیشن بھی یوز کرنی ہے اور وہ کون سی کرنی ہے ایکس ایکس ایکل ٹو اے سائن ہیپرپولک ٹی اور ٹرگنومیٹرک سبسیشن سے کرنا ہے پہلے ہم اس کو ٹرگنومیٹرک سبسیشن سے حل کر لیتے ہیں تو اس میں ہم پوٹ کریں گے کیونکہ دونوں ٹرم پلس میں آ رہی ہیں تو یہاں پوٹ ہوگا ایکس ایکل ٹو اے ٹین تھٹا تو ڈفرینشل لیں گے ڈی ایکس اے ٹین کی ہو جائے گی سیکن سکوائر تھٹا اینڈ ڈی تھٹا ہو گیا تو اب آپ اس میں پوٹ کریں ایکس کی جگہ لیں گے اے ٹین تھٹا یہ ہو جائے گا اے سکوائر یہ ہو گیا ٹین سکوائر تھٹا اوبر اچھا یہاں ایکس کی جگہ لیں گے اے ٹین تھٹا یہ ہو جائے گا اے سکوائر ٹین سکوائر تھٹا پلس اے سکوائر پاور تھری بائی ٹو اور یہ ڈی ایکس کی جگہ آپ لے لیں گے اے سیکنڈ سکوائر تھٹا اینڈ ڈی تھٹا اچھا اس کو مزید سمپلی فائی کرتے ہیں اے کا سکوائر ٹین سکوائر تھٹا اوبر یہاں سے اے سکوائر کامل لے لیں گے یہ آئے گا سکوائر تھٹا پلس ون ہول پاور تھری بائی ٹو اور یہ ہو گئے اے سیکنڈ تھٹا اینڈ ڈی تھٹا اب مزید اس کو دیکھتے ہیں سمپلی فائی کرتے ہیں یہ ہو جائے گا اے سکوائر ٹین سکوائر تھٹا اے کا سکوائر اچھا ٹین سکوائر تھٹا پلس ون جو ہے وہ ہوتا ہے سیکنڈ سکوائر تھٹا سیکنڈ سکوائر تھٹا ہول پاور تھری بائی ٹو یہ ہو جائے گا اے سیکنڈ سکوائر تھٹا اینڈ ڈی تھٹا تو اب یہ آپ کے پاس آ جائے گا اے سکوائر ٹین سکوائر تھٹا اوور اچھا یہ سکوائر یہ ٹو جو ہے یہ سکوائر کو کینسل کر دے گا یہ کینسل ہو گئے تو یہ اگرے اے کیوب سیکنٹ کیوپ ٹیٹا اے سیکن سکوار ٹیٹا اینڈ ڈی ٹیٹا تو اب جو ہے ہم جو ہے یہ اے اور یہ اے کی پاور ٹو یہ اے کی پاور تھری ہو جائے گا تو اوپر آپ کے پاس آ جائے گا اے پاور تھری ٹین سکوار ٹیٹا اور یہ ہے سیکنٹ سکوار ٹیٹا اوور اے کیوب سیکنٹ ٹیٹا اینڈ سیکنٹ کیوپ ٹیٹا ڈی ٹیٹا یہ دیکھیں یہ سیکنٹ کیوپ ٹیٹا تھا اس کو میں نے سیکنٹ سکوار اور سیکنٹ ٹیٹا لے لیا اور اے کو اے سکوار سے ملٹیپلائی کرتی ہے تو یہ ہمارے یہاں سکوار لینا ہے یہ کینسل ہو جائے گا یہ اس سے کینسل ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس آتے گا تین سکوائر تھٹا اوبر سیکنٹ ڈی تھٹا کریں گے یہ ہو جائے گا اکنٹ پاس م نves سیکن ٹیٹا دی ٹیٹا تو اب یہ ہو جائے گا ہمار پاس سیکن ٹیٹا منس آہ کاؤس ٹیٹا ڈی ٹیٹا وان آور سیکنڈ کو کاؤس لیں گے آپ تو اب ہم اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں سیکن ٹیٹا کی ہوگی نیچر لاغ سیکن ٹیٹا پلس ٹین ٹیٹا اور کاؤس کی ہم انٹیگریشن لیتے ہیں سائن ٹیٹا پلس سی تو اب شروع میں ہم نے جو ہے یہ لیا تھا ایکس ایکس is equal to a 10 ٹیٹا تو ایکس is equal to a 10 ٹیٹا علیہ تھا یہاں سے 10 ٹیٹا کی جو ویلیو ہے وہ آ جاغے گی ایکس آور اے اب ہمیں 10 کی ویلیو آگی اب ہمیں چاہیے سیکنڈ کی تو سیکنڈ ٹیٹا کے لیے لے لیتے ہیں وان پلس 10 سکوائر ٹیٹا تو یہاں سے 10 کی ویلیو پوٹ کر دیں گے وان پلس x square over a کا square under root l سم لیں گے a square plus x square over a square under root اور numerator کا الگ لے لیں denominator کا لیں گے جو کہ a square ہے تو وہ a بن جائے گا تو یہ تو ہمارے پاس آ گیا 10 theta بھی آ گیا اور 2 theta کی value بھی ہمارے پاس آ گیا اب رہ گیا sin theta تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تین تھٹا جو ہوتا ہے وہ سائن تھٹا اور کاؤس تھٹا کے اقل ہوتا ہے یہاں سے سائن تھٹا جو ہے ہمارے پاس آ جائے گا ٹین تھٹا انٹو کاؤس تھٹا کاؤس سٹو کو ملٹیپلائی کر دیں اچھا مزید جو ہے پھر اس کو لے لیں ٹین تھٹا اور اس کو لے لیں آپ سیکنڈ تھٹا پھر آپ اس کو لے لیں ٹین تھٹا سیکنڈ کو آپ لے سکتے ہیں وان پلس ٹین سکوائر ٹیٹا انڈروٹ اب آپ اس میں ویلیو پوٹ کریں ٹین ٹیٹا کی ویلیو کیا ہے ایکس آور ہے ایکس آور ہے اور اسی طرح نیچے ٹین میں بھی پوٹ کر دیں یہ ہوگا ایکس سکوائر آور ایک آسکوائر تو برحال اس کو سمپلی فائی کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا ایکس آور انڈروٹ ایکس سکوائر پلس ایک آسکوائر یہ ٹین تھی یہ نہیں کہ یہ ہمارے پاس آجے گی سائن ٹیٹا کی ویلیو یہ ہمارے پاس کس کی ویلیو آجے گی سائن ٹیٹا کی ویلیو آجے گی تو سائن ٹیٹا کی ویلیو بھی ہم نے نکال لیا ہے اب بس آپ نے اس میں پوٹ کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس آجے گا جی میں دوبارہ لکھ رہا ہوں نیچر لاؤ سیکن ٹیٹا پلس ٹین ٹیٹا منس سائن ٹیٹا پلس سی اچھا سیکن ٹیٹا کی ویلیو تھی ایکس آور اے ٹین ٹیٹا کی ویلیو جو ہم نے نکالی ہے وہ ہے اے سکوائر پلس ایکس سکوائر انڈروٹ آور اے اور جو سائن ٹیٹا کی ویلیو ہم نے نکالی ہے وہ ہے ایکس آور اے سکوائر پلس ایکسеру ٹیٹا انڈروڈ تو یہValues جو ہیں ہم پوٹ کرنے لگئے ہیں تو یہ پوٹ کر دیتے ہیں سیکنڈ کی ویلیو ایکس آور اے پوٹ کر دیتے ہیں ٹین کی ویلیو مجھ ہے اے سکور پلس ایکس سکوائر انڈروٹ آور اے سکوائر اے سکوائر اے سر یہ لے لیا ہم نے پلس سی تو اب آپ اس کا جو ہے السم لے لیں ایکس پلس ای سکوائر پلس ایکس سکوائر انڈروٹ اوور اے منس ایکس اوور ای سکوائر پلس ایکس سکوائر انڈروٹ پلس سی تو اس میں یہ جو دینومینیٹر میں ہمارے پاس اے آ رہا ہے اس کو جو ہے اس کا نیچر لاغ الگ لیں گے کیونکہ یہ دینومینیٹر میں آ رہا ہے تو اس کا جو نیچر لاغ ہوگا وہ ہم منس میں لیں گے یہ ہوگیا نیچر لاغ یہ جو ویلیو ہے یہ اس کو آپ سی ون بنا دیں گے تو یہ پارٹ ہم نے کر لیا ہے اب بی پارٹ میں وہ کر رہے ہیں سیم پارٹ جو ہے آپ نے ہیپرپولک سبسیشن تے کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس کو کہ یہ ہمارے پاس بی پارٹ میں میں اس کی سٹیٹمنٹ دوبارہ لکھ رہا ہوں یہ ہے اے سکوائر پلس ایک سکوائر تھری بائی ٹو ڈی ایکس اور یہ کہہ رہا ہے اس میں پوٹ کریں ایکس ایکس ایکل ٹو اے سائن ہیپرپولک ٹی تو یہ سائن ہیپرپولک ٹی ہم اس میں پوٹ کر رہے ہیں تو اب اس میں اس کا ڈفرینشل لیں گے تو یہ آئے گا اے کاؤز ہیپرپولک ٹی اینڈ ڈی ٹی تو یہ اب اس میں پوٹ کر دیں یہ انٹیگریشن ہمارے پاس آ جائے گی اے سکوائر سائن ہیپرپولک سکوائر ٹی کیونکہ ایکس کی ویلیو یہ پوٹ کریں گے اے سکوائر اے سکوائر سائن ہیپرپولک سکوائر ٹی ہول پاور تھری بائی ٹو اور یہ ڈی ایکس کی جگہ لے لیں گے اے کاؤز ہیپرپولک ٹی اینڈ ڈی ٹی تو اب ہم اس کو سمپلی فائی کریں گے یہ آپ کے پاس ہے اے سکوائر سائن ہیپرپولک سکوائر ٹی اوور اے سکوائر کامل لیں گے اچھا اے سکوائر کامل لیں گے یہ ون پلس سائن ہیپرپولک سکوائر ٹی جو ہے یہ کاؤز ہیپرپولک سکوائر ٹی کے ایک وال ہوتا ہے یہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں ویلیو یہ کاؤز ہیپرپولک ٹی اینڈ ڈی ٹی یہ ہو گیا اے سکوائر سائن ہیپرپولک سکوائر ٹی اوور اچھا اے تھری بے ٹو پابل لیں گے ٹو کینسل ہو جائے گی تو اے کی پاور تھری آ جائے گی کاؤز ہیپرپولک تھری آ جائے گا اور یہ آ جائے گا اے کاؤز ہیپرپولک ٹی اینڈ ڈی ٹی اچھا یہ اے کی پاور تھری بن رہا ہے تو اے تو کینسل ہو گیا اچھا اس کے بعد جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ اے کاؤز کینسل ہو جائے گا دو کاؤز آپ کے پاس رہ جائیں گے تو یہ آپ کے پاس آ رہا ہے سائن ہیپرپولک سکوائر ٹی اوور کاؤز ہیپرپولک سکوائر ٹی ڈی ٹی چلیں جی یہ بن جائے گا ٹین ہیپرپولک سکوائر ٹی اینڈ ڈی ٹی اچھا اس کو مزید جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں وان منس سیکنٹ ہیپرپولک سکوائر ٹی اور یہ ہو گیا ٹی ٹی یہ ایڈینٹی میں نے لگا یہ ہیپرپولک کی جو سٹارٹ میں بتائی تھی تو ایکس کی انٹی وان کی انٹیگریشن ٹی آ جائے گی سوری اور سیکنٹ ہیپرپولک سکوائر ٹی کی ہو جائے گی ٹین ہیپرپولک ٹی اور یہ پلاس ٹی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو ہے چینج کرنا ہے ایکس ویریبل میں تو یہ ہمارے پاس آ رہے ہے ٹی منس ٹین ہیپرپولک ہیپرپولک ٹی پلس سٹارٹ میں ہم نے ایکس کیا لیا تھا اے سائن ہیپرپولک ٹی اے سائن ہیپرپولک ٹی یہ ہم نے لیا تھا اب یہاں سے جو ٹی کی ویلی ہو گی وہ آپ نکال لیں یہ اے ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ ہو جائے گا سائن ہیپرپولک ٹی یہاں سے ٹی ہو جائے گا سائن ہیپرپولک انوارس ایکس ورے ٹی کی ویلی ہم یہاں پوٹ کر دیں گے اب ہمیں چاہیے ٹین ہیپرپولک ٹی ٹین ہیپرپولک ٹی جو ہے اس کو لے لیں سائن ہیپرپولک ٹی اوور کاؤز ہیپرپولک ٹی اچھا سائن ہیپرپولک ٹی کی ویلی تو ہم نے یہ نکال لی ہوئی ہے تو کاؤز کے لئے آپ لے لیں گے وان پلاس سائن ہیپرپولک سکوائر ٹی اچھا یہ پھر ایڈنٹیٹی ہم نے یوز کیا ہیپرپولک کی یہ ہو جائے گا ایکس ورے اور یہاں آپ لے لیں گے ایکس سکوائر ور اے کا سکوائر اچھا یہ ہو گئے ایکس ورے اس کیلشم نے اے سکوائر پلاس ایکس ور انڈروٹ اور یہ آپ کے پاس یہ آ جائے گا تو اے سے اے کینسل ہو جائے گا تو ٹین ہیپرپولک ٹی کی ویلی آ جائے گی ایکس سکوائر پلاس ایکس سکوائر انڈروٹ ٹین کی ویلی پھ آ گئی اچھا اب یہ ٹی کی ویلی پوٹ ہو گی یہ آپ ٹین کی ویلی پوٹ کر دیں تو یہ انٹیگریشن بن جائے گی ہمارے پاس سائن ہیپرپولک انوارس ایکس ور اے یہ ویلی یہاں پوٹ ہو گی ٹین ہیپرپولک کی یہ ویلی یہاں پوٹ ہو جائے گی منس ایکس سکوائر پلاس ایکس ور انڈروٹ پلس سی یہ آپ کے پاس اس کا آنسر آ جائے گا تو میں امید کرتا ہوں آج کے لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اس میں جو ایکسرسائز سیون پائنٹ تھری کے کچھ کوئشنز میں نے کروائے ہیں باقی جو رہ گئے ہیں وہ آپ کی جو ہے اسائنمنٹ ہے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ